اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور معاشرے تقی اسی وقت کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا گزشتہ بیان میں ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیت کہ معاشرے خیر کے اوپر اس وقت تک قائم نہیں ہوتے ہیں جب تک ان کے اندر دو خوبیہ نہ ہو جب ان معاشروں میں دو خوبیہ موجود ہوتی ہیں تو وہ معاشرے خیر پر قائم رہتے ہیں وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں وہ معاشرے اپنا نام پیدا کرتے ہیں وہ معاشرے گویا کہ ایک دوسرے کا جب درد رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا باعث بن جاتے ہیں پہلی بات یہ کہ وہ اپنے معاشرے کے اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں اپنے معاشرے کے اچھے لوگ محبوب ہوتے ہیں نیک لوگوں سے پیار کرتے ہیں جن معاشروں کے اندر یہ خوبی موجود ہوتی ہے فرمایا کہ یہ معاشرے ہمیشہ مرتے دم تک خیر پر قائم رہتے ہیں اور دوسرا فرمایا کہ ان میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ معاشرے حق بات کو پہچانتے ہیں جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو حق کو پہچان لیتے کہ ہاں یہ حق ہے بھلے ہے اس حق پر عمل نہ کرتے ہوں اس لئے کہ فرمایا کہ حق کو پہچاننے والا بھی ایسے ہی جیسے حق پر عمل کرنے والا ہے تو جو معاشرے حق کو پہچان جاتے ہوں اپنے اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہوں فرمایا جن معاشروں میں دو چیزیں خوبیاں قائم رہتے ہیں یہ معاشرے ہمیشہ خیر پر قائم رہتے ہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ اصل میں ان معاشروں کے اندر دو عیب ایسے موجود ہیں ان دو عیبوں کی وجہ سے یہ معاشرے خیر پر قائم رہنی پاتے ہیں یہ معاشرے اپنے اندر یہ دو خوبیاں پیدا نہیں کر پاتے ہیں یہ اپنے اچھے لوگوں سے محبت نہیں کر پاتے ہیں معاشروں کے اندر دو عیب پائے جاتے ہیں پہلا عیب یہ پائے جاتا ہے کہ یہ معاشرے اپنی فکر نہیں کرتے اس لئے کہ معاشرہ ان افراد کے مجموعے کا نام ہے ایک دو تین چار کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے ان میں سے ہر فرد اپنی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے دوسرے کی فکر کرتا ہے اور جس وقت یہ اپنی فکر کرنا شروع کر دیں گے تو گوہ ہے کہ یہ خیر کے اس معاشرے پر قدم رکھ لیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ معاشرے یہ اپنی فکر چھوڑ کر دوسرے کی فکر کرتے ہیں اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں اب وہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ اپنی فکر نہیں کرتے ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے جب ہر فرد اپنی فکر کرے گا اور یہ سوچے گا کہ مجھے کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالی� کسی دوسرے کے اخلاق کو عبادات کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھیں گے لہذا مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے مجھے اپنے آپ کو فس کرنا چاہیے مجھے اپنے اخلاق مزین کرنے چاہیے مجھے اپنی عبادات بہتر کرنی چاہیے یہ جب اپنی فکر میں پڑے گا یہ سوچ کر کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیشی ہوگی تو میری مجھ سے پوچھ ہوگی کسی دوسرے کی مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی